ہی دوستو آپ کا سواگت ہے ٹاپ ریپوٹر کے نیوز چینل میں ابھی مدرہ سائی کورٹ نے نوٹیز زاری کی ہے جس میں 196 مارکس ان سبھی سٹوڈنٹ کو دینا ہے جنہوں نے نیٹ کا ایکزام تمیل لینگویز میں دیا تھا اس میں دوسرے سٹیٹ کے سٹوڈنٹ کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ جو نیان میریٹ لیس بنے گا یا جو 196 مارکس ہیڈ ہونے کے بعد کیا یہ دوسرے سٹیٹ کے سٹوڈنٹ کو بھی ایفیک کرے گا یا پھر نیٹ تمیل ناڑو سٹوڈنٹ کو ہی ایفیک کرے گا تو آئیے اس ڈاؤٹ کو کلیر کرتے ہیں مدرہ سائی کورٹ نے آرڈر جاری کیا ہے کہ ویدن ٹو ویک سی بی سی کو ایک نیا میریٹ لیسٹ ریڈی کرنا پڑے گا اب اس میں یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کیا یہ جو نیا میریٹ لیسٹ ریڈی ہوگا کیا یہ انڈیا کے سب ہی سٹوڈنٹ کو ایفیک کرے گا تو میں آپ کو بتا دو کہ نہیں یہ میریٹ لیسٹ انڈیا کے دوسری سٹوڈنٹ کو ایفیک کرے گا سوائے تمیل ناڑو سٹوڈنٹ کو چھوڑ کر اس کا پہلا مہین کارن یہ ہے کہ جس کسی بھی سٹوڈنٹ کا راؤن ون میں کالیج میں ایڈمیشن مل چکا ہے وہ کینسل نہیں ہو سکتا اب راؤن ٹو میں جو جو سٹوڈنٹ بچ چکے ہیں تمیل ناڑو سٹوڈنٹ میں ان پر یہ 196 بوننس مارکس ایفیک کرے گا اب دوسرا کارن ہے کہ مدرہ سٹیٹ جب تک سی بی سی کے ہیرنگ سنے گی تب تک باقی سبھی جگہ پہ کاؤنسلنگ اور ایڈمیشن ختم ہو چکے ہیں تو یہ تھا دو کارن جس میں 196 مارکس تمیل ناڑو سٹوڈنٹ کو چھوڑ کر باقی جگہ پر ایفیکٹ نہیں کرے گا تو اس سے نیٹ کے باقی سٹیٹ کے سٹوڈنٹ کو گھبرانے کی کوئی آف سکتا نہیں ہے آپ کو یہ ویڈیا کیسا لگا ہمیں نیچے کومنٹ کر بتا سکتے ہیں اور اسی طرح کے اور بھی ویڈیو کیلئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریے اور نوٹیفکیشن کیلئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ایسا ویڈیو ملتا رہے دھنیواد